ہیلو گائز کیسے ہیں آپ تو آس میری دیوالی کلیننگ کا دن ہے دوسرا پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بڑے والے بکسے کے سارے کپڑوں کو سکھا کر کس طریقے سے ارینج کر کے رکھا ہے تاکہ وہ موشتر فری رہیں ان میں کسی طریقی کسی لنہ جائے اور ان کو کیڑا وغیرہ نہ لگے تو اب یہاں پر گائز میں بیڈ کے کپڑیاں سکھانے والی ہوں دو دیوان بیڈ کے اور ایک بیڈ روم کا جو بیڈ ہے اس کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں لہاف وغیرہ یا بڑے بڑے کمبل جو ہیں ڈبل بیڈ کے کمبل ان کو آج میں سکھاؤں گی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے بڑے والے بیڈ کے جو رضائیاں وغیرہ تھی کمبل تھی ان کو نکال کر باہر رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں آگئی ہوں دیوان بیڈ کو کھولنے کے لیے یہاں پر ایک سائیڈ میں نے ککنگ کے برطن جو کہ میں یا پھر گیسٹ آنے پر یوز کرتی ہوں یا پھر اپنے کچن میں ککنگ کی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تب یہ میں نے نئے برطن نکالتی ہوں کچھ میں نے ایک ستا رکھے ہوئے ایک سائیڈ میں نے سارے برطن رکھے ہوئے ایک سائیڈ میں نے جتنا بھی گھر کا گرم کپڑے ہیں پلو ہیں یا اور بھی کئیس جیسے سوٹکیس وغیرہ ہے وہ رکھے ہوئے ہیں تو اب ان کو سکھا لیتے ہیں دیکھئے چاہے گھروں میں پانی آئے یا نہ آئے لیکن سیلن کی مہک تو آئی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کپڑے نکال گئے دو بیٹ کے میں نے کپڑے نکال لی ہیں اب آگئی ہوں یہاں پر میں تیسرے والے روم میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا لوگی سوڑا ہے اس کو تھوڑی گرمی لگتی ہے تو اب اس دیوانکے میں کپڑے بھی سارے نکال لیتی ہیں دیکھئے ہم کپڑے اس لیے سکھاتے ہیں ایک تو کپڑوں میں تھوڑی بہت اگر برسات کی نمی یا مہک چلا جاتا ہے وہ نہیں آئے کپڑوں میں اور جب بھی ہم کسی گیسٹ کو دیتے ہیں سرگیوں میں یا پھر گرمیوں میں کپڑے یوز کرنے کے لیے رزائی کمبل چادر وغیرہ تو جب اس میں گندی سی مہک آتی ہے تو کوئی بھی ان کو لینا پسند نہیں کرتا ہے چاہے ہم خود ہوں یا ہمارے گھر کے بچے ہوں اس لیے ہمیں کچن کے ساتھ کچن کی ساف سفائی کے ساتھ گھر کی دال سبجی روٹی بنانے کے ساتھ ہماری یہ بھی جمہداریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے گھر کو ساف کر کے رکھیں اور اپنے کپڑوں کو جنہیں ہمیں چھ مہینے میں نکالنا ہے رکھنا ہے ان کو کس طریقے سے سکھا کر ارینج کر کے رکھیں ان کا رکھ رکھا کیسے کریں تاکہ ہمارے کپڑے سالوں سال چلے یہ بھی ہماری ایک جمہداری بنتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تینوں بیڈ کے میں نے کپڑے سکھا لیے ہیں نکال کر رکھ لیے ہیں اب ان کو باری باری سے میں پلٹ پلٹ کر دھوپ دکھاؤں گی تو سارے کپڑوں کو اسی طریقے سے ہمیں دھوپ لگاتے رہنا ہے چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ لگائیں گے تاکہ ہمارے کپڑے اچھے سے جو بھی ان میں تھوڑی بہت مہک آ رہی ہے وہ چلی جائے ہر کپڑوں کو میں نے جو ایک طرف کپڑے آپ نے پہلے بیڈ میں دیکھی تھے کچھ ایسے نئے کپڑے ہیں جن کو کی میں نے سب کو پولو تین میں ڈال کر رکھا ہے جب بھی ہم سردیاں جانے کے بعد کپڑے رکھتے ہیں ہمارے شغال وغیرہ کوئی بھی چیز ہے ان کو اچھے سے دھو کر آپ یا پھر جن کو بھی آپ ڈرائی کلین کرانا چاہتے ہیں ان کو ڈرائی کلین کر آ کے پولو تین میں پیک کر کے اچھے سی کپڑوں کو ارینج کر کے رکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس بیڈ سے میں نے سارے برطن نکال لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دھول مٹی بیڈ کے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے ایک دم رائس میل ہے تو کافی ساری دھول آ جاتی ہے تو سارے برطن میں نے ہٹا لیے ہیں بیڈ سے باہر نکال لیے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر جتنی بھی دست وغیرہ کوٹن کا کپڑا لے کے اچھے سے بیڈ کو بریہ کر کے ساف کر لیں گے اس کی ساری دست ایک کپڑے سے نکال لیں گے یا کوئی برش بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہلکا کپڑے کو گیلا کر کے واشنگ مشین میں اس کو ڈرائے کر کے اور سپین کر کے پھر اچھے سے تھوڑا تھوڑا گیلا کپڑا ہوگا تو اس سے آپ بیڈ کو ساف کریں گے تو اچھے سے ساف ہو جائے گا اس کے بعد فین کو چلا دیں تاکہ سارا بیڈ اچھے سے سوک جائیں اب یہ جو میرے برطن ہیں گائز ان کو میں کبھی کبھی کوکنگ ویڈیو کے لیے استعمال کرتی ہوں یا پھر گیسٹ کے آنے پر جو بھی کانچ کے گلاس وغیرہ ہیں کپ وغیرہ ہیں جیسے کوئی ہمارے مہمان آتے ہیں کچھ بی آئی پی لوگ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو ایسے برطن ہیں جنہیں ہم کبھی کبھی نکالتے ہیں تو جب یوز کرنے کے بعد پھر سے ہم دھوکے اچھے سے سوکھا کر رکھ لیتے ہیں تو یہ گندے بلکل بھی نہیں ہیں ایک صاف کپڑا لے کے اچھے سے ان کو ایک بر میں صاف کر کر کے سارے برطنوں کو ارینج کر کے رکھ لوں گی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں کوکس صاف کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے سارے بیڈ بیڈ کو میں ہٹاؤں گی بیڈ ہٹانے کے بعد ان کے نیچے سے اچھے سے جھاڑو لگا کے صفائی کر کے دسٹنگ وغیرہ کر کے اس کے بعد پوچھا لگا کہ میں نے پھر دیکھئے سارے برطنوں کو ارینج کر کے رکھا ہے کیونکہ جب سمان نکل جاتا ہے تو بیڈ بھی تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو بیڈ کافی بھاری ہو جاتے ہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں نے سارا سمان ارینج کر کے رکھ دیا یہاں پر میں آٹھ سے دس جو کچن کے ٹاول ہے میں ہمیشہ ہی ایکسٹر رکھتی ہوں کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس طریقے سے دیکھئے میں نے سارے برطن بیڈ کو اچھے سے صاف کر کے بیڈ کو ہٹا کے نیچے سے بھی کلیننگ کر کے پوچھا لگا کے اس کے بعد پھر سے بیڈ کو ارینج کر کے اس طریقے سے میں نے سارا سمان ارینج کر کے رکھ دیا ہے یہاں پر میں فنائل کی ٹیبلٹ اس طریقے سے ڈال دیتی ہوں تو اچھی مہیک آتی کچھ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سلیکا کے پاؤچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ہم مہنگی مٹھائیاں لاتے ہیں یا کئی بار ہمارے گھروں میں ڈرائی فروٹ آتے ہیں تو ان کے اندر جو پاؤچ نکلتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے سارے گھر کی کپڑے سکھا لیئے اچھے سے ان کو فیس سے تیہ لگا کے ان کی جگہ پر رکھ کے اس طریقے سے میں نے نیپ کھلین کی جو ٹیبلیٹ ہے وہ ڈال دی ہیں آپ کس طریقے سرینج کر کے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں